اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل اسمہ فوڈ سیکریٹ تو کئیس آج میں آپ لوگوں کے لئے ریٹ ملائی ریسپی لے کے آیا ہوں تو یہ بنانے میں بھی بہت آسان ہے اور بہت ہی مزتار بنتی ہے کھانے میں بہت امدہ ریسپی ہے یہ بہت ہی مزتار ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے ایک پین دیا ہے اس کے اندر میں نے دو کپ ملک اٹ کیا ہے پھر اسے بائل آنے تک پکایا ہے تو بائل آ چکا ہے پھر اس کے اندر میں نے ہاف کپ شوگر اٹ کیا ہے ہاف کپ شوگر اٹ کر دیں گے پھر ملک میں اور شوگر کو ڈیسولف ہونے تک اسے پکائیں گے اور پھر اس کے پاتھ میں نے ون پور کپ ملک لیا ہے اس کے اندر ون ٹیبل سپون کسٹر پورڈر اٹ کیا ہے اسے اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہے اور اسے پھر ملک میں اٹ کر دیا ہے اسے ملک میں اٹ کرنے کے بعد میں نے اچھے طریقے سے اسے مکس کیا ہے تاکہ دودھ کے اندر نمس نہ پڑے اسے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر بادام اٹ کی ہیں چوب کیے ہوئے چوب کیے ہوئے پستہ اٹ کیا ہے آپ کے پاس کوئی بھی ڈرائی پروٹ ہوں آپ اس میں اٹ کر سکتے ہیں اور پھر اسے اچھے طریقے سے مکس کر دیا اور اسے فلیم آف کر کے اسے سائیڈ میں رکھ دیا تھنڈا ہونے کے لیے پھر میں نے ایک بول دیا ہے اس میں ٹو ٹیبلی سپون میں نے تیش کریم لیے آپ ملائی بھی لے سکتے ہیں ملک پھر اس کے بعد میں نے ٹو ٹیبلی سپون ملک پورٹل لیا ہے اور پھر اس کے بعد میں نے ٹیبلی سپون شگر پورٹل لیا ہے گویٹ کریں گے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس ہو گیا اسے سائیڈ میں رکھیں گے اور پھر ہم بریٹ لیں گے چارے کورنرار یعنی چارے سائیڈے کاٹ لیں گے اور چاروں سائیڈے کاٹنے کے بعد ہمیں ضائع بلکل نہیں کرنی ہے لکس کی بے حرمتی سے اللہ تعالیٰ نراس ہو جاتے ہیں ہمیں اس کے بریڈ کرمز بنا لینے اور کسی بھی ریسپی میں اسے استعمال کر لیں گے بریڈ کرمز بنانے کی ریسپی بہت ہی آسان ہوتی ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو میں آپ لوگوں کے لئے بنا دوں گا مجھے کمنٹس کر کے بتا گئے گا تو اس طریقے سے ہمارے کو بلکل صفائی سے اس کے کورنر کو کٹ کر لینا ہے تاکہ بریڈ ٹوٹی نہ تو بریڈ میں نے کٹ کر لی ہے پھر جو میں نے اس کے اندر جو ایک پیسٹ بنایا تھا اسے اب لگائیں گے اچھے طریقے سے لگانے کے بعد ہمیں بلکل اس کے اوپر پھر بریڈ کا دوسرا سلائس رکھ دینا ہے بریڈ کا سلائس رکھنے کے بعد اسے ہم سینڈوچ کی شیپ میں کٹ کر لیں گے اس کے میں چار پیس کروں گا آپ لوگوں کی مرضی ہے آپ لوگ بڑے پیس رکھ سکتے ہیں وہ آپ کے چوائز کے اوپر ہے کہ آپ کتنا بڑا پیس رکھنا چاہتے ہیں میں نے اس کے چار پیس کیے ہیں تو آپ چار پیس کرنے کے بعد ہمیں پیس بڑے تھیان سے کرنے ہوں گے کہ پریڈ ٹوٹے نا ہماری تو چار پیس میں نے کر لیا ہے جو کہ اس طریقے سے ہیں اتنے چھوٹے ہیں تو میں نے ایک سرونگ ڈیش لی ہے اس کے اندر اسے اچھے طریقے سے سیٹ کر لیا ہے مطلب کہ اچھے طریقے سے ہمارے کو جس طریقے سے ڈیزائن دینا اس طریقے سے ڈیزائن دیں گے اور اسے رکھ دیں گے پھر اس کے اندر میں جو میں نے ملک کا ٹیکسٹر کا سٹر پورڈر والا بنایا تھا وہ ایڈ کریں گے یہ ریسی پی بہت ہی مزیدار بنتی ہے دست ملائی وغیرہ کو بھی پیچھے چھوڑ چکی ہے کیونکہ سستے میں اچھا مل جائے تو پھر کیا ہی باتیں تو آپ لوگ بھی یہ ریسی پی ٹرائے کریں اور مجھے فیڈ بے کمنٹس یہ سب کیا کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہ آپ کی طرف سے انعام ہوتا ہے اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے تو میری تمام ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اگر آپ ہمارے کو سبسکرائب کرتے ہیں تو اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے ہمارے کوئی ویڈیو بنانے میں مزاہ آتا ہے تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ